مجھے دیکھا ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر قانونی تاریخے سے اخواہ کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز جو پاکستانی فوج ہے اور لوگوں کو ڈنڈے مارے مجھے مارا جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے تو کیا ان کا حق پورا منتجاج کرنے کا نہیں تھا اور انہوں نے کدھر انتجاج کرنا جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا جو بھی آرمی جہاں ہوگی ادھر ہی کرنا تھا کنٹورنوں پر کرنا تھا اور کدھر جا کے وہ انتجاج کرنا پورا منتجاج کرنا ان کا حق تھا جو وہ نہیں کرنا جس نے بھی کیا ہے اس کے پر سخت ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے جلایا جنہوں نے توڑ پھوڑ کی میں پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹک صاحب نے کہا مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہوا کیا میں نے تو تب مضمت کی تھی اور میں کہا ان کو پر ایکشن لو کیونکہ غیر قانونی چیز کے پر ایکشن لو لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے جس طرح یہ ملک ساری جمہوریت رول پہک کی جا رہی ہے ایک پوری پارٹی کو بین کا سب سے پڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے یہ تو ہم 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 غلام بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں طاقت کا غلام بنایا جا رہا ہے ہمیں یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے یہ طاقت کی حکمرانی آگئے